جو قبروں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں جیسے ہمارے باپ کی قبر ہے اور ہم نہیں گئے اور پڑوز کی قبر والا کوئی گیا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو یار تیرا بیٹا آیا ہے اور جب پلٹ کے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا ہمارے گھر جانا نا میرے بیٹے کو بھیج دینا اس کی بڑی یاد آ رہی ہے میرے پوتے کو بھیج دینا بڑا پیارا لگتا تھا مجھے میرے نواسے کو بھیج دینا اس کی بڑی یاد آتی ہے لیکن چونکہ ایک فاصلہ ہو چکا ہے ہماری دنیا اور اس دنیا کے اندر وہ کہتا کہ ہم سن لگی پاتے ہیں کبھی پوتے کو بلایا جاتا ہے کبھی نواسے کو بلایا جاتا ہے جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا ایک ایک بندے کا انتظار کرتا ہے اوہ خدا تمہیں توفیق دے دنیا کے رنگ روغن سے نکلنا ایک دن قبرستان جایا کرو اپنوں کی قبر پر پھیرا کرو ان سے باتے کیا کرو تمہارے بیٹھنے سے انہیں راحت ہوتی ہے اور پھر جو تمہیں مانگنا ہو ان سے کہنا اببا یہ چاہیے دعا کر دینا جب تم پلٹ کے چلتے ہو باپ ہو یا ماں ہو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا گئے اے میرے مالک یہ میرا پیٹا گئے جب یہ دنیا میں میں تھا میرے پاس آتا تھا یہ باہر جاتا تھا میں بیس روپے اس کو دیتا تھا میں پچاس اس کو دیتا تھا جب کبھی میرے پاس آیا میں نے تکیہ کے نیچے سے کھل پھیل کھل پھیلہ نکالا سیب نکالا میں نے کہا بیٹے چھپکے سے کھا لے کوئی دیکھ نہ لے کبھی میرے پستر سے خالی رکھی گیا آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا گیا مالک مجھے غیرہ تارہی ہے رب فرماتا فرشتو اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے تو وہ پوچھتا کہ بندے سے بتا تری کیا مرضی ہے تو وہ یہ کہتا کہ باپ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں خالی نہیں جانے دیتا اے میرے مالک میں تو نہیں دے سکتا مگر تو تو دے سکتا گے تو تو دے سکتا گے مالک اپنے کرم سے دے اللہ کہتا فرشتو جب یہ باپ کے پاس آتا تھا وہ اپنی طاقت سے دیتا تھا آج ہم اپنی شایعہ نے شانی سے دیں گے ہم اپنی شایعہ نے شان دیں گے فرشتے کہتے مالک کیا دینا چاہتا گے رب فرماتا اس کا نام اعمال نکالا جائے نام اعمال نکالا جاتا گے رب فرشتہ بتاؤ اس کا نام کونسی جماعت میں گے فرشتے کہتے یہ جہنمی ہے فرمایا جاتا اسے جنتی لکھ دیا جائے پھر پوچھا جاتا گے بتاؤ اس کی نیکیاں کی طریقے گناہ کی طریقے مالک گناہ زادا گے حکم ہوتا گے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے پھر پوچھا جاتا گے بتاؤ تو شکی یہ جنتی ہے کہ جہنمی کا دفتر تو یہ کہہ رہا گے کہ یہ جہنمی ہے حکم ہوتا گے اسے جنتی لکھ دیا جائے پوچھا جاتا گے یہ ہمارے دوستوں میں گے کہ دشمنوں میں پھر آواز آتی گے اے میرے مالک یہ تیرے دشمنوں میں گے حکم ہوتا گے ہمارے دوستوں میں نام دال دو فرشتے کہتے مالک آج ہی آیا ہے اتنے انعامات دیئے جارا گئے گے کتنا دے گا آواز آتی گے چھپو جاؤ فرشتوں اگر میں بھی اتنا دوں جتنا باپ دیتا تھا تو پھر مجھ میں اور باپ میں کیا فرق رکھے گا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی طاقت کے مطابق بیٹے کو دے دیتا گے وہ باپ ہوتا گے جو شایع میں شان دیتا گے وہ خدا پاک ہوتا گے نارے تکبیر نارے رسال مسلکے آنا حضرت عزمتی مصطفیٰ سبحان اللہ محسن اوہ بھائی اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں آخری بات آخری بات جو بہت ضروری بات ہے یہ میں پوری کر لوں اکثر باپ کے انتقال کے بعد اکثر باپ کے انتقال کے بعد باپ یوں سمجھے ایک جڑے کیا ہے بولیں تھدے پیچھے با لے لوگ مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرسی ہٹیں گے تب بستر لگے گا تب ہی لیٹھنے ملے گا مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا بولو یار ورنہ سلام پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں بولیں ذرا مجبوری میں تو نہیں بیٹھے چلوں میں آگے 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 باپ ایک جڑ کی طرح ہو جب باپ انتقال کر جاتا ہے تو پھر تہنیاں بکھر جاتی ہے بکھر جاتی ہے جب تک باپ موجود رہتا ہے نا پھر اولاد ایک طرف اسے جڑی ہوئی شاکھوں کی طرح ہوتی اور جب باپ چلا جاتا گئے تو وہی شاکھیں بکھرے ہوئے پتوں کی مانی دو جاتی ہے میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا باپ گیا ہے تو یہ چمن بکھرنا نہیں یہ محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے دوریاں نہیں بڑھنی چاہیے دولت، جائدات، پیسہ یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے اور ایک کمزور ہے تو سارے بھائی ساتھ لکھ کے کام کریں لوگ کہتے ہیں جی مولانا میں نے اپنے اببا کے چالیس میں پینا پچاس دے کے بنوائی تھی بڑا لوگ کھا کے گیا بڑے لوگوں نے کھایا ہے بڑے لوگوں نے کھایا اچھی بات ہے اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا قرآن والوں کو کھلانا اچھی بات ہے لیکن امیروں کو کھلانا اچھی بات آیا نوت نوت کے کھلانا یہ قطعی ناجائز بات ہے دعوت کے طور پر ولی میں کی طرح دعوتیں دینا یہ قطعی غلط ہوتا ہے یہ مسئلہ کیا اللہ حضرت میں دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھ یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو چارج دے کے پانچ دے کے کھلائیں لیکن تمہیں کیا لگتا ہے اببہ خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے اببہ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے اببہ قبر میں راضی ہوگا یہ حصل ہوتا ہے جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگو نہ بنائے وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے کنیک نے ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کرے یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کریں اس پہ دھیان سبی کو دینا یہاں سے لے کے پیچھے در پورا مجھے باپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی جو ایک بات کی اسی کا اگلہ حصہ میں بیان کرتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں ہے نا ماشاءاللہ اللہ نے تین بہنیں اور پانچ بہن اللہ آجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے اس چمن کو اللہ شادو آباد رکھے تو میں ایک بات سبی سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے بلال صاحب سے یہ انتقالیوں سے میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سننے ان سے بھی اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے اندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے ہیں میں سبی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو لہواری سنی بنا رہا ہے لہواری سنی بنا رہا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا میک اجڑ جاتا ہے لیکن ہمیں یہ مثال بدل رہی ہے بدل دے نہیں ہے جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تو اببہ کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کے روڈ پہ جاتا تھا تو توڑ کے روڈ پہ بہن جاؤ اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائی کو تھا کے وہاں چلے جاؤ اس کو دیکھ کے مو نہ بگاڑنا ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے خدا کی قسم وہ تیرے نکمے کھا کے راضی نہیں ہوگی تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مذکرانے لگے اصل کام یہ کرنا ہے اصل کام یہ کرنا ہے اور آپ کے دروازے پہ آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوگا خدا پاک بھی راضی ہوگا تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رکھے گا اللہ توفیق دے پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے بکھرنے نہیں دینا ہے محبت باٹ لیے ایک دوسرے سے پیار کریں ایک دوسرے سے محبت کریں ماباپ بڑی دولت ہے اس کی قدر کریں اگر ماباپ پہ بات کرتا تو اور بھی کھنٹے چاہیئے تھے بس ایک یوں سمجھ لیں میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے تو حضور کے چچا حضور کے عدب میں پیچھے تھے حضور نے کلائی پکڑ کے کہا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل لگا ہوں چچا نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں کہنے لگے لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے حضور نے چچا کی تنی عزت کی ہے چچا کی حضور نے عزت کی جس نے چچا کو اتنا اعترام دیا ہو اگر باپ اس کا طور پاتا تو وہ باپ کو کتنی عزت دیتا اب ہم سب کے ذمہ داری بلتی ہے اپنے ماباپ کی عزت کریں قدر کریں فرمایا گیا وَقَضَا رَبُّكَا اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِلْوَالِدَئِ دِیَا اِسَانَا تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرمی ہے اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ماباپ کے ساتھ اس نے سنوک کرنا ہے اپنے ماباپ کے ساتھ اس نے سنوک کرنا کوئی مشیعت کا ارادہ یہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو لیکن صبح کو تم نے باپ کو بھور کے دیکھ لیا میں تیرے سجد تیرے موہ پہ مار دوں گا وہ تو یہ کہتا ہے تو عشاء پڑھ کے سو جاؤ فجر پڑھنے کے لیے مسکرا کے اٹھ اپنے باپ کا چہرہ ہنس کے دیکھ تیری پوری رات کو میں عبادت میں لکھ ڈالوں گا تیری پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا یاد رکھئے گا یہ عبادت تب تک ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے یہ چلا گیا تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤ پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض محبوب فرماتے ہیں اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو اگر تم سے تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تم سے تمہارا خدا بھی راضی ہے فرمایا اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ خدا بھی ناراض ہے خدا کی ناراضگی کا پتہ باپ کی ناراضگی سے چلتا ہے خدا کی رضا کا پتہ باپ کی رضا سے چلتا ہے اب میری گزاریش ہر شخص ہے ہے امید کرتا ہوں ہر شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا ہر کوئی اپنے باپ کی قدر کرے گا انہیں کبھی تانا نہ دینا انہیں کبھی زلیل نہ کرنا انہیں کبھی ڈانٹنا مت ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو فرینڈلی رہا کرو کبھی کندے پہ ہاتھ بھی رکھا کہا کرو ابب بتاؤ کیسے کت رہی ہے کبھی پانچ منٹ دے کے پوچھا کرو جوانی کے دن بتاؤ بتاؤ تمہارے کون یارتے کبھی پوچھا کرو ان سے یہ بھی خدا کی قسم تمہارے جو کیپسول اور بھوتلے ہوتی ہیں نا ان سے ان کو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنے تیرے پیار کے نہجے سے ان کو طاقت ملا کرتی تو آپ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہیں فرینڈلی رہیں ہر کوئی فرینڈلی نہ رہے یہ ننے منے فرینڈلی نہ رہے کبھی یہ کندے پہ آتا تمہیں عدب کر اس سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کتابیں پڑھیں اگر آپ موبائل چلائیں گے تو بیس سال بعد تمہیں بھی کمانگنی پڑھیں گی اور کتابیں پڑھو گے تو بیس سال کے بعد حکومت پڑھو گی کلم تمہارے ہاتھ میں آئے گا نہ تو پاور تمہاری ہوگی پھر کمپیوٹر لیپ ٹوپ بڑی بڑی چیزیں شاری ٹیکنیکل ٹیکنولوجی تمہارے قدموں میں پڑھیں گے اس لئے میرے بچوں گیم نہیں کلنا کتابیں پڑھیں گے ابھی وقت پڑھنے گا صرف پڑھنے پہ تھیان دیں آپ کو پڑھیں گے سارے بچے محنس سے پڑھئے گا آپ کامیاب پڑھئے گا پھر ساری خوشیاں تمہاری قدموں میں ہوگی آج آپ موبائل کلو گے گیم کلو گے آنکھیں خراب ہوں گی کان خراب ہوں گے زندگی خراب ہوں گی آنکھ میں بیکاری بنو گے کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے گا پھر تم چھوڑی کرو گے ٹکیت بنو گے تباہ پڑھ دی جاؤ گے جیل میں پڑھو گے آج کتابیں پڑھنے شروع کر دو کل حکومت کرو گے گاڑیاں تمہارے آگے پیچھے ہوں گی لوگ تمہارے اشارے کے موتاج ہوں گے عزتیں تمہارے دائیں بائے رہیں گے اس لیے سارے بچے پڑھیں موبائل پھینک دیں یہ انگریزوں کی چلی ہوئی چالے ہیں جو ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں ہم انگریزوں کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے ہم وہ ارادے پورے کریں گے جو مدینے والے نے ہمیں دیئے تھے پہلا اعلان کیا تھا اقراب اسم ربک اللہ دی خلا ہم پڑھ کے دکھائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے ہم حضور کے امتی ہیں ہم نکم میں نہیں ہیں بلکہ ہم کامیاب قوم بن کے دنیا میں آئے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اب آپ قبرشان تو نہیں کریں گے پڑھیں گے انشاءاللہ سارے علماء بیٹے ہیں انہوں نے اپنے باپ کا سر اونچہ کیا ہے سر اونچہ کیا ہے آپ کو بھی سر اونچہ کریں پڑھنا ہے سارے لوگوں کو مولا کریم میری گفتگو میں جو غلطیاں عمد انصافاً لفظاً ہو گئی ہوں مولا محب فرمائے اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بس جو ہوئے اغلاط ان کو محب فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ میں شجرے کی فرمائی شو رہی ہے جلدی سے پورا کر لیتا ہوں ذرا کہہ دیں شبحان اللہ میں نے آپ سے چندہ نہیں مانگا میں نے پوری تطریر میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا یہ ہاتھ اٹھاؤ وہ ہاتھ اٹھاؤ ہے نا جو آپ کی مرضی جیسا آپ کی مرضی آپ یہاں سنا بس مجھ سے فرمائی شو رہی ہے بلہل بھائی بھی کہہ رہے تھے شجرہ ضرور دو میں شجرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں پر آپ سے اتنی سی گزاریشے کہ جب میں اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں کیا کہیں گے سبحان اللہ اگر یہ کیمرے والے بھی سن رہے ہیں حضور کی باتیں تو پھر یہ بھی تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں ہے نا ساری مسلمان بیٹھے نا کیمرے والے بھی ساری مسلمان یہ تو سوچتے ہیں وہی گھر جا کے تو بار بار سننی ہے یہاں کیا ہے خیر بار آل یہ ہے کہ یہاں زمین جس جگہ محفل ہوتی ہے وہ زمین کی برکتوں کا ڈھکانہ نہیں وہ الگ ہی ایک مسئلہ ہوتا وہ اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جب یہاں بیٹھیں تو ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں آپ سبحان اللہ اس لیے کہلوانا ہوں مدرد برزب کہ جب میں ہاتھ پہ اشارہ کروں سبحان اللہ تو اس کا مطلب سمجھ لینا مولنی سانس لینا چاہے آپ سبحان اللہ وہ کھانے پینے میں اتنی زور سے لڑ جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ شکل ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیں درہ سارے سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کہنا پیچھے والے بھی بولتے ہیں درہ سبحان اللہ میں پیسے باتھنے نراز ہو رہے پیسے دیکھتے لے جو بھائی مسئلہ اس کا ہے اور اگر بول سکتے ہیں تو ذرا بولیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریز ادریز کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لبکنے کرام لبکنے کرام کے بیٹے نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراغیم خلیل اللہ عبراغیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زمیح اللہ اسماعیل زمیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عبام عبام کے بیٹے عمل عمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ الساں اس کے بیٹے odhot کے بیٹے ہفا حفا کے بیٹے ادنا نتران کے بیٹے نذار نذار کے بیٹےptureücktر مدر کے بیٹے الیاز الیا Manual کے بیٹے مدرکار دھوکہ دے کے بیچ میں میں آپ Avecاتارہوں میں اس بخار میں ہمیں دوا کھا کر اٹھ کر آئے دوا کھا کر اٹھ کر اس کی وجہ سے مجھے دقے دو رہی بہی بہی اور آپ اتنا بھی ساتھ assertتے یاد تھے کہ آپ بیچ میں ساتھ چھوڑ جانے بولیں ناری دبیر ناری رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت ساتھ چھوڑ جانے بولیں ناری رسالت اور زور سے آدم کے بیٹے شیخ بیٹے یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشید متوشید کے بیٹے لبک نیک نام لبک نیک نام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زولاد زولاد کے بیٹے شالد شالد کے بیٹے آبیر عابیر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبرقیم خیل اللہ عبرقیم خیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیح اللہ اسمائل زبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے صابت صابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السا کے بیٹے عدود کے بیٹے حوہ حفا کے بیٹے دنا نظران کے بیٹے محید محید کے بیٹے ندار ندار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے لیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانہ کنانہ کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالی مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے ابت مناف عبد مناف کے بیٹے حاشن ہے حاشن کے بیٹے عبد المطلب ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ آرے تکبیل